فَإِن تَلَّقَهَا پھر اگر شوہر اسے تیسری طلاق دے دے فَلَا تَحِلُ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَزَوْ جَنْ غَيْرَا تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شوہر کے پاس نہ رہے یعنی اگر تین طلاقیں شوہر نے دے دیں تو عورت مغلزہ ہو جائے گی شوہر پر حرام ہو جائے گی اب نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ نکاح ہو سکتا ہے ہاں حلالہ شریح ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے حلالہ شریح کسے کہتے ہیں عورت اپنے شوہر کی طرف سے جب طلاق پا لے اور وہ عدد گزار لے اس کے بعد وہ دوسرے مرد سے نکاح کرے پھر وہ دوسرا شوہر طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے پھر عورت اس کی عدد گزار لے اس کے بعد اگر پہلا شوہر سلو کرنا چاہے اور وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ فَإِنْ تَلَّقَهَا یہ فرمایا پھر اگر وہ تیسری طلاق دے اس قطعات مفسرین فرماتے ہیں کہ چاہے اس نے یہ تینوں طلاقیں الگ الگ دی ہو یا ایک ساتھ دی ہو یا ایک ہی جملے میں دی ہو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی یعنی اس نے ایک مہینے میں ایک طلاق دی دوسرے مہینے میں دوسری دی تیسرے مہینے میں تیسری دی تو بھی تین ہو جائیں گی ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے تینوں طلاقیں ایک ساتھ دے دیں مثلا اس نے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی میں نے تجھے طلاق دی یہ تین مرتبہ ریپیٹ کر دیا یا اس نے کہا کہ میں نے تجھے تین طلاقیں دی ہر صورت میں تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی جب تک کہ حلالہ شرعی نہ ہو جائے اس مسئلے میں تمام فقہ کے آئمہ متفق ہیں یہ عوام میں غلط فہمی ہے کہ یہ تو ہنفی مسئلہ ہے شافعی تو اس کو نہیں مانتے ایسی بات نہیں ہے امام عاظم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل یعنی ہنفی شافعی مالکی اور حملے چاروں کا یہ متفقہ فتوہ ہے کہ تین طلاقیں ایک ساتھ ایک ہی جملے میں بھی دے دی جائے تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں اور عورت خرمت مغلزہ کے ساتھ حرام ہو جاتی ہے اب سابق شوہر کے لئے حلال نہیں جب تک کہ حلالہ شرعی نہ ہو جائے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اسی طرح آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ سعودی عرب کے جو نجدی علماء ہیں ان کے عقائد سے ہمیں سخت اختلاف ہے ان کے عقائد اسلام اور قرآن کے خلاف ہیں احادیث تیبہ کے خلاف ہے اور وہ اور بہت سارے معاملات میں غلط ہیں لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سعودی عرب کے نجدی جو علماء ہیں ان کا بھی متفقہ فتوہ ہے ان کا جو دارور افتار ریاض میں ہے اس سے متفقہ یہ فتوہ کئی دفعہ شائع ہوا اور کئی کتابیں وہاں سے شائع ہوئی ہیں کہ جس میں یہ متفقہ طور پر بات کہی گئی کہ اس پر پوری امت کا اجمع ہے کہ تین طلاقیں اگر ایک ساتھ دے دی جائیں تو وہ تین ہی ہوتی ہیں جو اس کو ایک سمجھتا ہے وہ غلطی پر ہے صرف دو ایسے طبقے ہیں جو تین طلاقوں کو ایک مانتے ہیں ایک تو ہیں شیعہ جو اہلِ تشیہ ہیں جو شیعہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں اور دوسرے غیر مقلدین جو نام نیات اہلِ حدیث ہیں جو اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہیں لیکن حدیث کو وہ سمجھ نہیں سکے تو وہ بعض حدیثوں کو غلط مانا کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں یہ پوری دنیا میں بہت قلیل ہیں یعنی مسلمانوں کی تعداد تو کروڑوں ہے ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے یوں سمجھئے کہ آٹے میں بال برابر بھی نہیں ہیں ویسے مثال تو دی جاتی ہے آٹے میں نمک کے برابر لیکن نمک ایک اچھی چیز ہوتی ہے تو آٹے میں یہ بال کے برابر بھی نہیں ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی غصے میں آکر تین طلاق دے دیتا ہے ہنفی شعفی مال کی حملی جہاں جائے سب کہتے ہیں تین واقع ہو گئیں سعودی عرب کے نجلی علماء کے پاس ہے وہ بھی کہتے ہیں تین واقع ہو گئیں تو یا تو عشیوں کے پاس چلا جاتا ہے یا غیر مقلدین کے پاس چلا جاتا ہے اور وہاں سے کاغذ کا ایک ٹرکڑا لی آتا ہے اور کہتا ہے جناب یہ تو تین نہیں ہوئی بلکہ ایک ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے یاد رکھیے تین طلاقے اگر ایک ساتھ دے دیں اب بغیر حلالہ شرعی کے اس نے میاں بیوی کے تعلقات رکھے ہیں تو یہ خالص زنا ہے اور جو اولاد پیدا ہوگی ولد الحرام ہوگی اور ایسے لوگوں سے تعلقات رکھنا بھی حرام ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کا بائیکارٹ کریں تین طلاقوں کے مسئلے میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتوے موجود ہیں تو کیا حضور کے فرمان پر کوئی امام اختلاف کر سکتا ہے سنن ابی دعوت شریف کتاب الطلاق حدیث نمبر 2250 عن شہل ابن سعد فی حادل خبر قَالَ فَطَلَّقَهَا ثَلَاسَ تَطْلِقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ مرد نے اپنی بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تین طلاقے دیں فَأَنْ فَضَهُ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں طلاقوں کو نافذ فرمایا یعنی آپ نے فرمایا کہ یہ تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں اور یہ عورت تمہارے لئے حرام ہو گئیں ابن ماجہ شریف کتاب الطلاق باب من طلق ثلاثاً فی مجلس واحد امام ابن ماجہ نے حدیث کی کتاب میں کتاب الطلاق میں چپٹر قائم کیا اس شخص کا بیان من طلق ثلاثاً جس نے تین طلاقی دے دیں فی مجلس واحد ایک ہی مجلس میں اس کا حکم کیا ہے عن عامر الشابی حضرت عامر شابی رضی اللہ تعالی اور اسے روایت ہے قالا انہوں نے کہا قلتو لفاتمتہ بنت قیسن میں نے فاطمہ بنت قیس سے کہا حدسینی ان طلاقک آپ کا جو طلاق کا معاملہ تھا اسے بیان کریں قالت حضرت فاطمہ بنت قیس نے کہا تلقنی زوجی سلاساً وہو خارجن الیمن میرے شوہر نے مجھے ایک ساتھ تین طلاقے دے دیں جب وہ یمن کی طرف جا رکھے تھے فَعَجَازَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کو تین قرار دیا ایسے واضح فتوے موجود ہیں اس کے بعد کون سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیئے ہوئے فتوے سے اعراض کر سکتا ہے ہنفی شافعی مال کی حملی کئی مسائل میں مختلف مسائل لگتے ہیں لیکن اس مسئلے میں پوری امت کا اجمع ہے صحابہ متفق ہے آئمہ مشنہیدین متفق ہے اللہ تبارک و تعالی شر پسندوں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے